موسیقی کوئٹا سے نکلتے ہی اکثر نزدیک بنے ایسے علاقوں کے بارے میں پتا چلتا ہے جو تاریخی لحاظ سے خاصے منفرد ہیں ایسا ہی ایک علاقہ کولپور کا ہے جو کوئٹا سے صرف 45 منٹ دور ہے اور مجھے یہاں کی منفرد بات یہ محسوس ہوئی کہ یہاں کی اکثریتی آبادی ہندو برادری پر مشتمل ہے اس علاقے کی خاص بات یہ ہے کہ جہاں بلوچستان کے دیگر علاقوں میں پہلے لوگ آباد ہوئے اور اس کے بعد ریلوے سٹیشن بنے یہاں پر پہلے ریلوے سٹیشن بنا جس کے بعد یہاں لوگ آ کر آباد ہوئے تو کہانی کچھ یوں ہے کہ 1890 کی دہائی میں جہاں برطانوی راج بلوچستان کے دیگر مقامات پر ریلوے کی پٹریاں بچھا رہی تھی وہیں کولپور کے اس چھوٹے سے قصبے کو آباد بھی کر رہی تھی یہاں آنے والوں میں سب سے بڑی تعداد ہندووں کی اروڑا کاسٹ کی رہی جو پنجاب، ملتان، ڈسٹریکٹ اور سندھ سے یہاں پر پہنچے اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر آباد ہونے والی ہندو برادری کی تعداد کم کیوں ہو رہی ہے بات سادہ سی ہے برطانوی راج کو ریلوے سٹیشن پر کام کرنے کے لیے لوگ چاہیے تھے جو انہوں نے مختلف علاقوں سے یہاں پر ملازمتوں کی غرص سے بھرتی کروائے بتایا جاتا ہے کہ جن علاقوں میں کوئلے کی کانے تھیں وہیں پاس میں ریلوے سٹیشن بنیں جس کے بعد وہاں بھی لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے اور ٹرین کے لیے کوئلہ بھی بہ آسانی ملنا شروع ہو گیا اب کولپور میں جو لوگ آئے وہ اپنے ساتھ اپنی تہذیب بھی لے کر آئے بلوچستان گزیٹ کے مطابق یہاں پر آنے والے ہندو مذہب کو تو مانتے تھے ہی لیکن سکھ مذہب کی بھی عزت کرتے تھے جس کی وجہ سے یہاں پر گرودوارہ اور مندر ایک ہی جگہ ملتے ہیں کولپور کچھی ڈسٹرک کا حصہ ہے اور بولان بھی اسی میں شامل ہے 1901 میں کچھی ڈسٹرک میں ہندو برادری کی کل آبادی دس ہزار سے زیادہ تھی یہاں آنے والوں میں شاملال بھی ہیں جو اسی علاقے میں کریانے کی دکان چلاتے ہیں یہاں کی آبادی تقریباً کسی دور میں جو ہے تقریباً یہاں پر سو گھر سے زیادہ تھے ہماری آبادی یہ دکانیں بازار پوری جو ہے ہماری ہندو برادری کی تھی یہی پاس میں ایک سو سال پرانا مندر بھی ہے جس کے درو دیوار اس قدر نازک ہو چکے ہیں کہ اسے اب دوبارہ سے تعمیر کروایا جا رہا ہے جبکہ اسی مندر میں کام کرنے والے ایک بزرگ نے بتایا کہ یہاں ایک زمانے میں کپڑے کھانے پینے کی اشیاء اور زمین کی خرید و فروغ بھی ہوا کرتی تھی اور اس کی تمام تر ذمہ داری ہندو برادری کی تھی لیکن پھر حالی آدوار میں کاروبار کم ہونے کی وجہ سے لوگوں نے یہاں سے سندھ اور پھر انڈیا کا رخ کیا ریسرچر حفیظ جمالی بتاتے ہیں کہ اس علاقے کا ایکنومک ڈکلائن بڑی خاموشی سے ہوا جس کی ایک بڑی وجہ یہ بنی کہ یہاں پر ٹرین آنا کم ہو گئے جہاں برطانوی دور حکومت میں یہاں پر ایک ٹرین آتی اور دوسری جاتی تھی وہیں اب بمشکل دن میں دو ٹرینز آتی ہیں اور وہ بھی کسی کسی دن نہیں آتی اور یہاں انتظار کرنے والے محض انتظار کرتے رہ جاتے ہیں یہی سے چلتے ہوئے مجھے اس علاقے کی ریلوے کالونی ملی جو بلکل سنسان پڑی ہوئی تھی مجھے بتایا گیا کہ پہلے یہاں بہت سے لوگ ملازمت کی غرصے آتے تھے لیکن اب وہ بھی جا چکے ہیں جبکہ اب اس علاقے کو سیرو تفریق کے لیے سیاحتی مقام کے طور پر مزید بہتر بنانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے یہ علاقہ اتنا چھوٹا ہے کہ اگر آپ گاڑی میں یہاں پر پہنچیں تو یہ قصبہ کب گزر جائے آپ کو پتا بھی نہ چلے اب میری ملاقات پنکچ کٹاریا سے ہوئی جن کا خاندان عرصہ دراز سے علاقے کے مندر کی رکھوالی کرتا ہے پنکچ سے بات کرتے ہوئے یہاں برف باری شروع ہو گئی جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ کولپور کو بلوچستان کا سوٹسلینڈ بھی کہا جاتا ہے اب بات گھوم پھر کر وہیں آگئی ٹرین سٹیشن ہے لیکن ٹرین میں جانے والے مسافر کم ہو چکے ہیں علاقے کی اکثریتی برادری ہندو ہے لیکن وہ اپنے لیے ترقی کے راستے بھی ڈون رہے ہیں پنکچ اور اس قصبے میں رہنے والے زیادہ تر افراد کہتے ہیں کہ اگر اس ٹرین کو ریگلر کیا جا سکے تو اس علاقے کو ایک بار پھر گھومنے پھرنے کی غرض سے آنے والوں کے لیے بہتر بنایا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی